عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولی فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام گینیز بوک کا ورڈ ریکارڈز ایک سالانہ چھپنے والی کتاب ہے جس میں انسانی کارناموں اور فطری دنیا کے ریکارڈز درج ہے اپنی فروخت کے لحاظ سے یہ کتاب خود ایک ریکارڈ ہے یہ کتاب بھی امریکہ میں عوامی لائبریڈیوں سے اکثر چوری ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے اور اب تک دنیا بھر میں ایک سو بیس میلین سے زائد اس کتاب کی کاپیاں فروخت کی جا چکی ہیں ہر سال اس کتاب کا ایک نئے آڈیشن پبلیش ہوتا ہے جس میں گزشتہ سال میں بننے والے نئے ریکارڈز شامل کیے جاتے ہیں یقیناً آپ دوستوں میں سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر یہ کتاب کب اور کیسے شایع ہوئی خواتین حضرات دس مومبر انیس سو اکاون کو سر بریوری جو گنیز بوک کا بریوریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مختلف کھیل دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ان کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے اس طرح کی دنیا میں کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سوال و جواب کی کتاب شایع کی اس کتاب کو دنیا بھر میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اگست انیس سو تریپن میں گنیز بوک کا ورڈ ریکارڈ کی ایک ہزار کاپیاں چھاپی گئیں اس کے بعد لندن میں اٹھائیس اگست انیس سو پچپن کو ایک سو اٹھانوے صفحات پر مشتمل ایک اڈیشن جاری کیا گیا جو برطانیہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونی والی کتابوں میں سے سب سے اوپر رہا اس کے اگلے سال یہ امریکہ میں شایع کیا گیا اور اس کی اسی ہزار کاپیاں فروخت ہوئیں کیونکہ یہ کتاب ایک حیرت انگیز ہٹ بن گئی تھی اس لیے اس کے بعد بھی اس کی بے شمار کاپیاں شایع کی گئی نولی فیکٹری کے دوستو گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز یہ کتاب دنیا بھر میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ ہر خاص و عام کی زبان پر اس کا نام ہے یہ کتاب مختلف حقائٹ پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے ریکارڈز جو کہ انسانی مد مقابلین اور بہت سے امور اور اجناس کو کور کرتی ہے اس کا ہر اڈیشن گنیز بوک آف ڈیٹا بیس کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کسی ریکارڈ کو توڑنے یا نئے ریکارڈ کو درج کروانے کے لیے تحریری درخواست جمع کروانی پڑتی ہے گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز کی تمام لسٹیں تمام ریکارڈز ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اب بات کرتے ہیں ریکارڈز کی وضاحت پر ناظرین اکرام گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز دنیا کے بہترین اندراج پر محیط ہے اس میں بہت سی وجوہات کی بنا پر نئے ریکارڈز شامل بھی کیے جاتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں اور یہ تمام اختیارات گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز کے پاس ہیں لوگ اس میں نئے ریکارڈز شامل کروا سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ پہلے ریکارڈز سے بہتر ہوں گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز ایسے اندراج قبول نہیں کرتا جو اخلاقیات سے گرے ہوں یا جن میں جانوروں کے قتل یا نقصان پہنچانے سے متعلق کچھ ہو کچھ اقسام کے لئے گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز کے اصول مختلف ہیں جیسے کہ گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز میں خوبصورتی سے متعلق کسی بھی دعوے کو قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ خوبصورتی کی پرمیش ممکن نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ جو دوست گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈز کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوری صداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ